ہلو ایوریون ویلکم تو دسٹڈی ہب آئی ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے تو آج سے ہم مسلم رول جو کشمیر میں کس طرح سے شروع ہوا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ تو ہم نے دیکھا تھا بیسی کلی لاشٹ لیکچر میں کس طرح سے لاشٹ کے جو فیز تھا جو لاشٹ فیز تھا جہاں پر ڈیکلائن دیکھنے کو ہمیں ملا تھا ہندو رولرز کا کس طرح سے رنچن نے سکیشن کا فائدہ اٹھا کر ساری پاور لے لی تھی کس طرح سے وہ راجہ بن گیا تھا بعد میں کس طرح سے وہ کنورٹ ہو گیا اوکے اور بعد میں رچن کی ڈیسٹ کے بعد جب کوٹا رانے اور شاہمیر کے آپس میں جو بھی ان کی انڈرسٹیننگ تھی وہ نہیں بن پا رہی تھی اور الٹی میٹی شاہمیر نے کوٹا رانے کے پر اٹیک کر دیا اور وہاں پر ایک مسلم ڈائنیسٹی کی اسٹیبلشمنٹ کر دی اور وہ مسلم ڈائنیسٹی کون تھی اسی مسلم ڈائنیسٹی کو بولتے ہیں شاہمیری ڈائنیسٹی اوکے تو یہاں پر 1339 سے لے کر 1561 تک شاہمیری ڈائنیسٹی کا رول رہتا ہے اس کے بعد چک آئیں گے یہاں پر تو چک جو ہے یہ 1561 سے لے کر 1860 1586 تک ان کا رول رہے گا اوکے چک بیسیکلی یہ دردستان ریجم سے آئیں گے موگلز آ جائیں گے بعد میں یہاں پر موگلز کا اٹیک ہو جائے گا موگلز کے کنٹرول میں چلا جائے گا کشمیر اور پھر افگان کے اندر چلا جائے گا تو اسی لئے اگر آپ سے کہیں یہ کوچھن پوچھا جائے گا کہ کشمیر میں جتنے بھی مسلم ڈائنیسٹیز تھی جتنے بھی مسلم ڈائنیسٹیز نے رول کیا کیا وہ بیسیکلی نیٹیو تھے کشمیر کے تو اس کا جواب ہوگا نو ٹھیک ہے تو کوئی بھی کشمیر کے اندر جس بھی مسلم ڈائنیسٹی نے رول کیا ہے وہ کوئی بھی وہاں کی نیٹو ڈائنیسٹی نہیں تھی سب ہی باہر کے تھے فورنر تھے جیسے شہمیر کی بات کریں تو شہمیر کہاں کا تھا شہمیر بھی باہر کہی تھا سواتویلی پاکستان سے آیا تھا چکس کے اگر ہم بات کریں چک کہاں تھے یہ بھی دردستان کے تھے موگل کی بات کریں تو یہ بھی باہر سے ہی آئے تھے کشمیر کے نہیں تھے اوریجنلی موگل اور افغان تو بس لئے یہ افغان سے تو کوئی بھی مسلم ڈائنیسٹی جس نے بھی کشمیر کے انترول کیا وہ نیٹو نہیں تھے یہ بات کلیر رکھنا ان کا سیکنس بھی یاد رکھنا جس طرح سے ہمیں پیچھے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ یاد رکھنا کگل کارکوٹا ڈائنیسٹی اتپلا ڈائنیسٹی گفتا ڈائنیسٹی لوہارا ڈائنیسٹی اسی طرح سے یہاں پر کیا ہے شہمیر چک ڈائنیسٹی مغل اور افغان اوکے اب شہمیری ڈائنیسٹی کے اگر ہم بات کریں تو اس کے فونڈر کون ہے تو افکورس اس کے فونڈر رہیں گے آپ کے شہمیر اب ریال فونڈر شہمیر کے اگر ہم بات کریں تو ان کو بتایا جاتا ہے ریال فونڈر آپ سلطانیت یا پھر مسلم رول ان کشمیر تو کشمیر میں جو سلطنت کا نظام شروع ہوا تھا یا مسلم رول جو کشمیر کے اندر شروع ہوا تھا اس کے ریال فونڈر کن کو بتایا جاتا ہے شہمیر کو لیکن اگر آپ سے کوچھن پوچھا جائے گا پھرسٹ مسلم سلطان یا پھرسٹ مسلم رولر گون تھا کشمیر کا تو افکورس وہ آپ کا رنچن آئے گا اگر رنچن نہیں ہے تو اوپشن میں صدر الدین ہوگا تو آپ صدر الدین کے ساتھ جائیں گے کیونکہ رنچن جب راجہ بنا تھا تو رنچن نے کے دو نام ہیں اوکے تو یہاں پر کیا ہے جب رنچن بادشاہ بنایا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا رنچن کی ڈیتھ کے بعد جو ہے بعد میں کچھ ٹائم کے لئے پھر سے ہندو رول آیا تھا کیونکہ کوٹا رانی نے کس کو لائیا تھا جو سوہا دیوہ کا چھوٹا بھائی تھا ادھے دیو اس کو راجہ بنایا تھا اوکے لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد بعد میں ہم نے دیکھا پھر آلٹیمیٹلی پاور کس کے پاس آگئی شاہمیر کے پاس آگئی تو اس لئے ریل پھونڈر جو ہے کون رہے گا شاہمیر کیونکہ اس کے بعد کافی ایک لمبے ٹائم تک جو رول رہے گا وہ سب رول کس کا رہے گا مسلمز کا رہے گا شاہمیر کے بعد چک آئیں گے چک کے بعد مغلز آئیں گے مغلز کے بعد افغانز آئیں گے اوکے تو کنفیوز نہیں ہو جانا پھرسٹ مسلم رولر کون ہوگا ریل پھونڈر آپ مسلم پاور کون ہوگا وہ ہوگا شاہمیر اوکے تو جب یہ بادشاہ بنے انہوں نے اپنا نام کیا رکھا تھا شمس الدین تو نام سے کنفیوز نہیں ہو جانا اگر ایسا آئے گا کہ شاہمیر ڈائنسٹی کا پھونڈر کون تھا اگر اپسر میں شاہمیر نہیں ہے شمس الدین ہے تو شمس الدین کے ساتھ چلے جانا ٹھیک ہے تو بادشاہ بننے کے بعد اس طرح اپنا نام کیا رکھا تھا شمس الدین جس طرح رنچن نے کنورٹ ہو کر اپنا نام کیا رکھا تھا صدر الدین رکھا تھا اوکے تو رنچن جو کنورٹ ہوئے تھے جب انہوں نے وہ کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں وہ مسلمان بنے تھے تھرٹین ہنڈر ٹھنٹی کے اندر تو اسی کو کمرمیٹ کرنے کے لیے اسی کو ایک لینڈ مارک انہوں نے بنایا تھا یہاں پر لینڈ مارک کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بسیکلی یہاں پر کیا کیا تھا انہوں نے اس ٹائم پیریڈ کو انہوں نے ایک مارک کرنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے یادہ نہیں کے طور پر کہ یہ ایک بہتی امپورٹن ایونٹ ہو تھا کشمیر کی ہسٹری کے اندر تو یہاں پر انہوں نے تھرٹین ہنڈر ٹھنٹی سے آکے انہوں نے اس کو کشمیری ایرہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہاں سے آکے اس کو یاد رکھنے کے لیے اسلامی کلنڈر وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے آگے شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا تھا یہ بات یاد رکھنا شہمیر نہیں ہے اگر اپشن میں آئے گا کہ رنچن نے کیا تھا رنچن نے خود نہیں کیا تھا شہمیر آیا تھا شہمیر نے ان کے اس کنورجن کو کمرمیٹ کرنے کے لیے کشمیری ایرہ سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد ان کا جو کمانڈر تھا کمانڈر کا نام تھا لنکر چک یہ چل لکھا ہے چل نہیں ہے یہ چک ہے لنکر چک تو آپ دیکھو کہ چک جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں چک بسیکلی ان کے اندر کام کیا کرتے تھے آرام نام سے یہ پاور میں آ جائیں گے تو کمانڈر تھا لنکر چک بعد میں شہمیر کی بھی ڈیسٹ ہوتی اس کے بعد ان کا لڑکہ آ جاتا جمشاد عالمش کچھ مہینوں کا ایک سال کا اس کا رول رہتا ہے تھوٹی فٹی ٹو سے لے کر پھوٹی تھری تک پھر اس کے بعد علاوہ دین آ جاتا ہے پھوٹی تھری سے لے کر ففٹی فور تک ان کا رول رہتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے جو امپورٹنٹ ہے نیکشٹ امپورٹنٹ رولر آتا ہے سلطان شہاب الدین اب شہاب الدین کے اگر ہم بات کریں یہ امپورٹنٹ کیسے لئے کیونکہ انہوں نے امپائر کو کافی زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا سندھ کا ایریا اپگان کابور اور گزنوی جو ایریا تھا کہندار سواد گلگر ملتان ایسے جیسے بہت سارے ایریا جو ہیں انہوں نے جیتے تھے اسی لئے اپنی اس ایکسپینشنری جو ان کی پالیسی تھی جو ایکسپینڈ کیا تھا اپنے اس امپائر کو اس کی وجہ سے ان کو للتا دیتیا اپ میڈیول کشمیر کہا جاتا کیونکہ کشمیر کے اگر ہم بات کریں انشنٹ ٹائم پہ للتا دیتیا نے کشمیر کو کیا کہا تھا کافی زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا پھیلایا تھا تو میڈیول ٹائم پیریڈ میں اس طرح کا ایکسپینشن کس نے کیا تھا وہ سلطان شہاب الدین نے کیا تھا کلیر ان کے دو ہندو منشٹر کا شہاب الدین پورا نام کی سیٹی بنائی تھی جس کو آج شادی پورا کہتے ہیں یہ ہمارے لئے اور بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس چیز کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ٹائم پہ سید علی شاہ حمدانی جو ایک صوفی سینٹ ہے کشمیر میں کافی زیادہ پاپولر ہے شاہ حمدان صاحب تو یہ پہلی بار انہوں نے جو وزٹ کیا تھا وہ انہی کے ٹائم پہ کیا تھا آل دو کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ قدب الدین کے ٹائم پہ کیا تھا لیکن قدب الدین یہ صحیح نے قدب الدین کے ٹائم پہ وہ دوسری بار آئے تھے پہلی بار جو آئے تھے وہ کشمیر میں وہ آئے تھے شہاب الدین کے ٹائم پہ ان تھرٹین ہنڈر سیمٹی چار پانچ مہینے پانچ چھے مہینے وہ رہے تھے اس کے بعد چلے گئے تھے وہ یہاں سے ٹھیک ہے پھر دوسری بار کب آئے تھے وہ دوسری بار وہ آئے تھے تھرٹین ہنڈر سیمٹی ایٹ کے اندر اور تھرٹین ہنڈر سیمٹی ایٹ سے اٹی ون تک وہ یہاں پہ رہے تھے کس کے ٹائم پہ سلطان قدب الدین کے ٹائم پہ رہے تھے اور دوسری بار جو وہ یہاں پہ وہ آئے تھے اس وقت اپنے ساتھ لگ بگ ساتھ سو سید ساتھ سو مسلم مشنریز کو لے کر آئے تھے مسلم مشنریز کا مطلب جو یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر اسلام کو پروپاگیٹ کریں گے اوکے ان کا ریال نیم سلطان قدب الدین کی بات کریں ان کا ریال نیم ہندال تھا اوکے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں شاہ حمدان صاحب کی تو تیسری بار جب یہ آئے تھے یہ تھرٹین ایٹی تھری کے اندر آئے تھے تھرٹین ایٹی فائو کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایٹی ایج ایج اف سیونٹی ون کہاں پر کز سوات کے اندر یہ آپ کے لئے امپورٹن نہیں ہے بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے لالتہ دیتی آپ میڈیوال کشمیر کس کو کہتے ہیں شہاب الدین کو کہتے ہیں ان کے منیشٹرس کا نام یاد رکھنا اس کے بعد شاہ حمدان صاحب کس کے ٹائم پر آئے تھے تو یہ سلطان شہاب الدین کے ٹائم پر آئے تھے پہلی بار اور دوسری بار کتب الدین کے ٹائم پر آئے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک تو ان کا سیکونس یاد رکھنا یہ ڈائنیشٹیز کا سیکونس یاد رکھنا کس کے بعد کون سا آیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد شہامیر ڈائنیشٹی کا فونڈر کون تھا شہامیر تھا پھرشٹ مسلم رولر کسے کہا جاتا ہے اور ریل فونڈر مسلم پاور ان کشمیر کسے کہا جاتا ہے کشمیری سانہ یا کشمیری ایرا جو ہے کس نے سٹارٹ کیا ہے اور کس وجہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جمشید یا پھر اللہ و دین یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے شہاب الدین امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی میں نے بتایا کس وجہ سے للتا دیتی آپ میڈیول کشمیر اوکے اس کے بعد پھرسٹ و جڈ جو شاہمدان کی ہوئی ہے شاہمدان صاحب کی ہوئے ان کے ٹائم پہ ہوئی ہے اور اس کے بعد کتب الدین بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں تھا بس یہ اس لئے امپورٹنٹ کی سیکنڈ وزٹ ان کے ٹائم پہ ہوئی تھی اور یہ میں اس لئے کہنا چاہتا کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کتب الدین کے ٹائم پہ ان کا فرسٹ وزٹ ہوا تھا جو بلکل بھی صحیح نہیں ہے سیکنڈ وزٹ کتب الدین کے ٹائم پہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ کہانی آئی ہوپ آپ کو کلیر ہوگی تو آج ہم نے کیا کیا شاہمیر ڈائنیسٹی کے کچھ امپورٹنٹ رولر جو ہیں سٹارٹنگ کے ان کے بارے میں پڑا شاہمیر ڈائنیسٹی میں آگے جو امپورٹنٹ رولر آئیں گے وہ ہیں سلطان زین الابدین ٹھیک ہے ان کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے سلطان زین الابدین اکبر اب کشمیروں نے کہا جاتا ہے سلطان سکندر آئیں گے سلطان سکندر جن کو اورنزیب اب کشمیر کہا جاتا ہے دونوں کو ان کی ریلیجن پالیسیز کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ زین الابدین کی ریلیجن پالیسیز اکبر کی طرح لبرل تھی اس لئے ان کو کہا جاتا تھا اور سکندر کی پالیسیز جو ہے اورنزیب کی طرح جو ہے کافی زیادہ اورتھوڈوکس مسلم تھا وہ اس لئے ان کو اورنزیب کشمیر کہا جاتا ہے دونوں کو آگے پڑھیں گے دونوں رولرز کافی زیادہ امپورٹن ہیں نیکس لیکچر میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگا سمجھ آئے ہوگا تکیو سو مک با بای اور تک کیر